بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو آپ کس طریقے سے اپنی بارڈی کو فل بارڈی کو پالش کر سکتے ہیں آپ یہ پالش اپنے فیس کو پر بھی کر سکتے ہیں بازو کپر ٹانگو کپر یا بارڈی کے کسی حصے پر بھی اپنی سکین کو پالش کر سکتے ہیں آلمنڈ آئل چاہیے اور جائفل آئل دونوں آئل بہت ہی زبردست ہیں لیکن اگر آپ کو جائفل آئل نہیں ملتا تو آپ ایسا کیجئے گا آپ صرف آلمنڈ آئل ہی لے لیجئے گا لیکن ادھر میں دونوں آئل لے رہی ہوں اور ان کو ایک بول میں مکس کر لوں گی ون ٹی سپون آلمنڈ آئل کو ایک بول میں ڈال لینا ہے جتنا آپ نے جدھر جدھر آپ نے اپنی بارڈی کو پالش کرنا ہے اپنی سکین کو پالش کرنا ہے آپ اسی حصاب سے آئل کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن دونوں کی کوانٹی ایکول ہی ہونی چاہیے جائفل آئل کا بھی میں نے ڈال لیا ہے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی سب سے پہلے آپ نے جدھر بھی اپنی سکین کو پالش کرنا ہے اپنے آئل کو لینا ہے اور اس طریقے سے اپنے بارڈی کے کسی حصے پر آپ نے آئل کو لگا کے اس کو مساج کرنا ہے تک آپ نے آئل کا مساج کرنا ہے جب تک کہ سارا آئل جو ہے آپ کی سکین میں ابزارب نہ ہو جائے جو جائفل آئل ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے وہ ایک دم سے ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کی سکین کے اوپر بڑی خوبصورت ایک شائن بھی دے گا دو سے تین منٹ آپ مساج کرنے کے بعد ہم اب بارڈی پالشر کو تیار کریں گے پالشنگ کریم تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے ایک بال چاہیے اور چونکہ صرف یہ میں نے اپنے بازو کے لیے پالشنگ بنانی ہے تو مجھے ادھر آمبہ حلدی جانے کے وائلڈ ٹرمرک چاہیے ہم کو کچن حلدی نہیں دینی ہم کو ادھر وائلڈ ٹرمرک لینی ہے اور مجھے تقریباً سپون کا چوتھا حصہ یہ لینی ہے ڈرائی ملک پوڈر لوں گی آپ کسی بھی کمپنی کا ڈرائی ملک پوڈر لے سکتے ہیں ون ٹی سپونڈ ڈرائی ملک پوڈر لوں گی دہی یا پھر گھر میں جو دودھ کو پر کریم ہوتی ہے ملائی ہوتی ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 3 ٹی سپونڈ یا پھر اتنا ڈالنا ہے جس سے ہماری بہت اچھی سی ایک پیس تیار ہو جائے اس پولیشر کو جدر آپ نے مساج کیا ہوگا اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے چار سے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک یا دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ایک سے دو منٹ ایسے چھوڑنے کے بعد پہلے سب سے پہلے میں نے اس کو صاف کر لینا ہے دیکھیں ویورز کتنا ہی زبردست رزلٹ جو ہے صاف کرنے کے بعد اب میں اپنے ہاتھوں کو کوئی نارمل پانے کے ساتھ دھولوں گی دیکھیں ویورز کتنا ہی زبردست میرے ہاتھوں پر اس کے رزلٹ آیا ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھی رزلٹ جو مل جائیں